آج ہم دیکھیں گے کہ آپ کیسے ایک بزنس ایمیل سیٹ اپ کر سکتے ہو جیسے contact at the rate aftabarsan.com یا meet at the rate domain.com جو بھی آپ کی ویفت سیٹ ہو اس طرح کے جو ایمیلز ہوتے ہیں جو پروفیشنل ایمیل ہوتا ہے وہ آپ کیسے سیٹ اپ کر سکتے ہو یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں ایک لینڈنگ پیج بنایا تھا جس کے اندر ہم نے ایک ایمیل کیپچرنگ فارم بھی بنایا تھا تو جب یوزر ہمارے پیج کے پر آکے اپنی ایمیل انٹر کرے گا تو ہماری طرف سے اسے ایک میل جانی چاہیے اور بعد میں جب ہم پروڈکٹ پروموشن کی اسے کوئی میل بھیجیں گے تو وہ کس میل سے جائے گی نورمل جی میل سے جائے گی تو وہ تو پڑے گئی نہیں یہ ہو سکتا ٹریش میں چلی جائے یا سپیم کے اندر چلی جائے تو اگر ہمیں اس کے ان باکس تک پہنچنا ہے تو ہمیں ایک بزنس ایمیل کی ضرورت ہے تاکہ ہماری جس ویب سائٹ کو پر وہ سبسکرائب کرے اسی ویب سائٹ کے بزنس ایمیل سے اسے میل جانی چاہیے تب وہ اسے ریڈ بھی کرے گا اسے ان باکس میں بھی وہ ریسیو ہوگی اور اس سے ہم پروڈکٹ پروموٹ کر سکتے ہیں تو آج ہم دیکھیں گے بزنس ایمیل سیٹ اپ کیسے ہوگی اسلام علیکم میں ہوں افتاب حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج ہماری ویڈیو کون سی ہے زیادہ دیکھنے کے مجھے ویڈیو نمبر نائن ہے جی آج اور آج ہم دیکھیں گے کہ آپ کیسے ایک بزنس ایمیل سیٹ اپ کر سکتے ہیں اور بزنس ایمیل سیٹ اپ کرنا بہت ہی ضروری ہے جیسے میری ایک ایمیل ہے جس پہ آپ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں contact at the rate oftaabhassan.com تو اس طرح کا ایمیل آپ کیسے create کر سکتے ہیں جو ہم نے ڈومین کنیکٹ کیا تھا get response کے ساتھ اسی ڈومین کی ایک ہم ایمیل بنائیں گے تاکہ اس سے ہم ایمیل بیج سکیں اپنے سبسکرائبرز کو جو ہمارے لینڈنگ پیج کے اوپر آ کر ہمیں سبسکرائب کریں گے تو یہ بہت امپورڈن سٹیپ ہے پھر آگے ہم دیکھیں گے آٹو رسپانڈر وغیرہ کیسے لگے گا آٹو ایمیل کیسے جائیں گے ہمارے یوزر کو تو اب ویڈیوز بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں اور آدھی سریز تو تقریباً یہ مکمل ہو چکی اٹھارام بیس ویڈیوز اس کے اندر ہوں گی اور جلدی سے ہم اسے ریپ اپ کرتے ہیں کیونکہ آگے ہم پھر لوکل ڈراب شیپنگ کو بھی شروع کرنے والے ہیں میں اس کے اوپر کام کر رہا ہوں اور کچھ ریزرڈز کے ساتھ میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا کیسے آپ لوکل ڈراب شیپنگ کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر یا انڈیا کے اندر یا لوکل اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے انٹرنیشنل کو بھی لیکن یہ ایک اناؤسمنٹ جیسے میں نے کہا ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں چلے اب ایمیل ہم سیٹ اپ کرتے ہیں اچھا اب بزنس ایمیل کا کونسیپٹ آپ کو سمجھنا پہلے بہت جروری ہے جروری اس لئے ہے کیونکہ بزنس ایمیل آپ کیسے بنتا ہے اگر آپ ڈومین لیتے ہیں ہوسٹنگ لیتے ہیں اور اس ہوسٹنگ کی اوپر اس ڈومین کو کنیکٹ کر دیتے ہیں اور ہوسٹنگ کیونکہ آپ نے بائی کی ہوتی ہے اس کے پر پیسہ لگایا ہوتا ہے تو ہوسٹنگ آپ کو اوپر کرتا ہے کہ آپ ان کے سسٹرنگ کی اوپر اپنی ایک ایمیل کریٹ کریں اس ڈومین کے ساتھ جس کے پر آپ نے اون کی ہوسٹنگ کو use کرتے ہوئے ویبسٹ بنائی ہے لیکن اس سین میں ہم نے کوئی ہوسٹنگ بائے نہیں کی ہم گیٹ رسپونس کا فری اکاؤنٹ یوز کر رہے ہیں یا پھر پیڈ اکاؤنٹ جو بھی ہے تو گیٹ رسپونس ہی ہماری ہوسٹنگ ہے تو اب گیٹ رسپونس آپ کو یہ آپشن نہیں دیتا کہ آپ ان کی ویب میل پہ یا ان کے بحاف پہ کوئی ایمیل اڈریس کریئٹ کریں تو اب ہمیں نیم چیپ جہاں سے ڈومین ہم نے بائی کیا ہے انہی کے پاس اپنی ایمیل کریئٹ کرنی ہوگی جب ایمیل کریئٹ ہو جائے گی میل باکس ہمیں مل جائے گا اچھا اس کا میل باکس الگ ہوتا ہے جو ویب میل ہوتی ہے اس کا الگ ہوتا ہے میل باکس ہاں اس کو آپ کنیکٹ ضرور کر سکتے ہیں جی میل کے ساتھ جو آپ کی نورمل گوگل اکاؤنٹ ہوتا ہے لیکن ایڈ دی اینڈ اس کا ایک میل باکس الگ ہوتا ہے وہیں سے آپ ایمیل کرتے ہیں وہیں سے آپ کو ایمیل رسیب ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی ہوسٹنگ نہیں ہے اور گیٹ رسپونس کو ہم یوز کریں لینڈنگ پیج کے لیے جو کہ آفر نہیں کرتا کہ آپ وہاں پہ ایمیل کریئٹ کریں ہاں ایمیل بنا لیں جب آپ تو آپ اسے گیٹ رسپونس میں ایڈ کر سکتے ہیں دا کہ آپ اسی ایمیل سے لوگوں کو ایمیل بھیج سکیں تو ہم نے ڈومین بائی کی تھی نیم چیپ سے آپ نیم چیپ کے پر چلتے ہیں اور اسی ڈومین کے اوپر اپنی ایک بزنس ایمیل بناتے ہیں اچھا اب ایک کام آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کے بس دو ڈومینز ہونے چاہیے ہیں نیم چیپ کے اندر ایک جو آپ نے گیٹ رسپونس کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے جس کے اوپر آپ کا لینڈنگ پیج بنا ہوا ہے اور ایک ہوگا جس کے اوپر آپ اپنی ایمیل بنائیں گے تو دو ڈیفرنٹ ایمیلز ہونی چاہیے جس ڈومین کے اوپر آپ نے لینڈنگ پیج بنایا ہے اسی کے اوپر اگر آپ ایمیل بنائیں گے ویسے تو دل آپ کا کر رہا ہوگا کہ اسی کے اوپر بنا لیں ایک الگ ڈومین کی کیا ضرورت ہے لیکن گیٹ رسپونس اسے ایکسپٹ نہیں کرے گا اور جب آپ ایمیل ایڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی ایمیل ایڈ نہیں ہوگی تو بہتر ہے کہ آپ کے باس ایک الگ ڈومین ہو جس کے اوپر آپ ایمیل ایڈریس بنائیں اسی سے آپ پھر ایمیلز اپنی سینڈ کریں گے لوگوں کو اچھا میں یہاں پہ نیم چیپ کے اندر اپنی ڈومین لسٹ کے اندر ہوں اور جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے باس دو ڈومینز ہونی شاہی ہیں ایک جس کے اوپر آپ کا گٹ رسپونس کے اندر لینڈنگ پیج کنیکٹڈ ہے اور ایک جس کے اوپر آپ اپنی بزنس ایمیل بنائیں گے تاکہ آپ اس سے اپنے سبسکرائبرز کو میسج کر سکیں تو آپ نے اپنی اس ڈومین جس کے اوپر آپ ایمیل بنانا چاہتے ہیں اسی کو فائنڈ کرنا ہے نیم چیپ میں یہاں ایمیل پہ کلک کریں بزنس ایمیل کے اوپر اور یہاں پہ آنے کے بعد ہم اب پلان ایک چوز کریں گے ہم نے یہاں پہ فری ٹرائل پہ کلک کرنا ہے اور ساری پرائیسز ہو جائیں گی زیرو زیرو اور ہمیں دو مہینے کے لیے فری اپنی ایک بزنس ایمیل کرنے کا آپشن مل جائے گا آپ کو ایک میل باکس ملے گا اور فائیف جی بھی ایمیل کی سپیس جو کہ کافی زیادہ ہے کوئی پیسہ آپ کو یہاں پہ نہیں دینا آپ نے زیرو زیرو یہاں دیکھ سکتے ہیں ٹو منس دو مہینے کے لیے کچھ نہیں دینا یہاں گیٹ سٹارٹڈ پہ کلک کریں گے اور ہم یہاں پہ پہ پہنچ جائیں گے نیکسٹ آپشن کے اوپر یہاں پر چیز نیو ڈومین ہمارے پاس آلرڈی ڈومین ہے تو ہم یہ سیکنڈ آپشن سیلیکٹ کریں گے اور وہ بھی ہماری نیم چیپ کے اوپر ہے تو یہ سیکنڈ آپشن اور یہ تھرڈ آپشن use a ڈومین آئے on from another registrar کوئی اور ڈومین ہے پڑی ہوئی آپ کی تو آپ یہ سیلیکٹ کریں گے ہم نے یہ سیکنڈ چوز کرنا ہے تو یہاں سیکنڈ والے پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں ایک بعد آپ کی نیم چیپ کی ڈومین لسٹ اوپن ہو جائے گی یہاں سے آپ نے وہ ڈومین چوز کرنی ہے جیسے اسی کے اوپر میں بنانا چاہتا ہوں تو اسے میں سیلیکٹ کروں گا آپ کی جو ریلیونٹ ڈومین ہوگی آپ کے گیٹ رسپونس والے ڈومین کے ساتھ وہ یہ آپ نے چوز کرنی ہے یہاں پہ نوید حسن ایڈ ہو چکی ہے اور 2 منٹ سبسکرپشن فری ہے میل بوکس بھی فری ہے سب ٹوٹل بھی 0-0 ہے اور ہم یہاں پہ کلک کریں گے continue continue کریں گے تو یہاں پہ اب آپ نے کرنا ہے add to cart اور یہ ڈومین آپ کے cart کے اندر add ہو جائے گی next اب ہے 2 منٹس اور یہاں سے 0-0 confirm order اور آپ اس order کو confirm کر دیں گے اور آپ تھوڑا سا آپ نے نیچے آنا ہے اور یہاں سے آپ نے agreement کو جہاں سے ٹک کر دینا ہے اور یہاں سے pay now pay now پہ جیسے ہی کلک کریں گے تو کچھ بھی نہیں آپ کا کٹے گا نہ آپ نے کوئی cart ڈالا ہے just آپ کا free جو دو منٹ کے لیے آپ کو email ایک assign ہو جائے گی جس کو آپ use کر سکتے ہیں تو یہاں پہ thank you for your purchase آ چکا ہے اور اب ہم next step کی طرف بڑھتے ہیں اب ہمیں اپنا ایک mailbox create کرنا ہے جیسے gmail ہوتی ہے ویسے web mail کا ایک الگ ہوتا ہے تو یہاں create mailbox پہ جیسے ہی کلک کریں گے تو اب یہاں پہ next page کے اوپر آپ آ چکے ہیں اب یہ جو mailbox ہے یہ verify کرنا چاہتا ہے کہ یہ domain واقعی آپ کا ہے تو یہ کچھ records ہیں جو آپ نے create کرنے اپنی domain کے اوپر تھا کہ mailbox جو ہے وہ آپ کی domain کے ساتھ connect ہو جائے تو یہ کچھ records ہمیں اب ڈالنے ہیں کیسے ڈالیں گے یہ simple steps ہیں آپ نے مجھے follow کرنا ہے domain list کو میں new tab میں open کروں گا اور domain list میری new tab میں open ہو چکی ہے یہاں سے آپ نے اسی domain کے manage section کے اندر آنا ہے جس domain کے اوپر آپ نے email بنائی ہے تو میں اس کے manage section کے اندر آنگا یہاں آنے کے بعد آپ نے simply click کرنا ہے advanced dns کے اوپر تو یہاں جاتے ہیں اور یہ advanced settings ہوتی ہیں dns کی ان کو میں نے open کر لیا اور یہ میرے سامنے advanced settings open ہو چکی ہے یہاں پہ اب ہمیں وہ records create کرنا ہے جو وہاں پہ اس نے ہمیں دیئے تھے تو میں نے دونوں tabs کو ساتھ ساتھ open کر لیا ہے اس mail settings کے اندر آئیں گے اور یہاں سے private mail کا جو option اس کو آپ نے click کرنا ہے اور یہاں سے choose کرنا ہے custom mx اور یہاں پہ اس کا ایک record add ہو چکا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آنا ہے اور دوسری سائٹ سے جو بھی اس نے details دیا اب host name add the rate ہے تو میں یہاں پہ host name add the rate enter کر دوں گا اس کے بعد ہمیں یہ value چاہیے تو value یہاں پہ یہ ہے first value کو میں یہاں سے copy کرتا ہوں یہاں پہ میں نے enter کر دیا اور اس کے بعد ہم یہاں پہ آئیں گے واپس یہ جو priority ہے یہ 10 ہے تو 10 کو copy کرتے ہیں سیدھا یہاں پہ priority کے section کے اندر میں نے اسے paste کر دیا اور save changes پہ click کریں گے تو ایک record آپ کا add ہو جائے گا تین record ہمیں add کرنا ہے تو اب ایک second add کریں گے یہاں سے red button پہ click کیا یہ second record add ہو گا یہ بھی mx record آپ نے add کرنا ہے واپس آئیں گے اب یہ second کی values copy کریں گے host تو add the rate ہی ہے تو میں وہ ہی ڈال دوں گا کہ mail server تو mail server کون سا یہ second والے کو میں یہاں سے copy کروں گا اور وہاں جانے کے بعد میں یہاں پہ paste کر دوں گا priority ہماری 10 ہی ہوگی جیسے اوپر والی ہے یہاں پہ آگے آپ نے automatic ہی رکھنا ہے اور یہاں سے tick کر دیں تو یہ دو records آپ کے add ہو جائیں گے اب ایک تیسرا record txt record ہمیں add کرنا ہے وہ دیکھتے ہیں کیا ہے یہاں پہ جو yellow والا bar آپ کو دیکھ رہا ہے جس کے اندر third record آپ کو یہ دیکھ رہا ہے تو اس کے اندر یہ text record ہمیں add کرنا ہے تو اوپر آئیں گے تھوڑا سا یہاں پہ name cheap میں اور یہ اس section کے اندر آپ نے آنا host records یہاں پہ add new کریں گے اور یہاں سے آپ نے select کرنا ہے اس بار txt record یہاں پہ host تو host ابھی ہمارا کیا ہے txt add the rate ہم یہاں پہ enter کریں گے اور اس کے بعد ہمیں value چاہیے تو value ہے جناب یہ اس پوری value کو آپ نے یہاں سے copy کرنا ہے یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے value کو paste کر دینا ہے automatic and tick یہ جیسے کریں گے تو successfully آپ کے تینوں records add ہو چکے ہیں ایک آپ نے جو ہے وہ host کے اندر ڈالا ہے اور باقی دو جو ہیں وہ آپ نے mx records add کر لیا ہے اب یہاں پہ mailbox create کرنا ہے تو create a mailbox یہاں پہ username info contact جو بھی آپ نے ڈالنا وہ ڈال دے یہاں پہ جیسے میری domain already selected ہے میں بنانا چاہتا ہوں info at the rate navidhasan.com آپ contact at the rate اس کے بعد اپنا first name بھی ڈال سکتے ہیں جو بھی ڈالنا ہے آپ نے وہ آپ یہاں پہ username ڈال سکتے ہیں نیچے آپ نے ایک strong سا password enter کرنا ہے دونوں جگہ پہ میں نے enter کر دیا space ہماری ہوگی mail کی 5 GB جو کہ بہت زیادہ ہے اور ہم یہاں سے کرتے ہیں save mailbox بھی ہمارا create ہو گیا اب ہمیں اپنے اس mailbox کو access کرنا ہے اب ہماری email successful بن چکی ہے اچھا یہ records update ہونے میں چار ایک گھنٹے لے سکتے ہیں ویسے ہو جلدی جائیں گے ایک ڈیٹ گھنٹے کے اندر آدھے گھنٹے کے اندر اگر آپ کے connect نہ ہو رہے ہو mailbox open نہ ہو رہا ہو تو آپ نے تھوڑا سا wait کر لینا ہے ہم اب آگے بڑھتے ہیں اور یہاں پہ آنے کے بعد میں اپنی web mail کو open کرتا ہوں اور یہ ہے name cheap کی web mail جہاں سے آپ کو emails receive ہوں گی یا پھر آپ emails send کریں گے میں یہاں پہ اپنی email enter کر دیتا ہوں password بھی enter کیا اور میں یہاں پہ click کرتا ہوں login جیسے ہم login کریں گے and here we go یہ ہمارا mailbox open ہو چکا ہے جیسے gmail کا ہوتا ہے inbox, drafts, send, spam وغیرہ اور یہ ہماری business email اب بن چکی ہے اب اس email کو connect کرنا ہے اپنے get response کے ساتھ تاکہ ہم landing page پر جو بھی ہمارے subscribers ہوں گے ان کو mail کر سکیں اپنی اسی business email سے تو میں get response کے اندر آ چکا ہوں email add کرنے کے لیے میں یہاں جاؤں گا اور manage accounts اس کے اوپر click کریں گے یہاں میں account settings کے اندر آ چکا ہوں اور یہاں سے آپ نے click کرنا ہے email addresses کے اوپر email addresses کے اندر یہاں میری by default جو account کی email ہے وہ add ہے تو مجھے business email add کرنی ہے تو یہاں click کروں گا add email یہاں نام ڈال دیں کچھ بھی جیسے healthcare max team ڈال دیتنا ہے کہ ہماری team ہے بہت بڑی لیکن ہے تو ہم اکھیلی یہاں پہ ہم نے ڈال دی اور یہاں پہ آپ نے business email enter کر دینی ہے جو canfo add the rate navirassan.com آپ کی domain کوئی بھی ہوگی میں نے صرف دکھانے کے لئے آپ کو اس email کو یہاں پہ add کر رہا ہوں add کرتے ہیں and that's it آپ نے got it پہ click کر دینا ہے آپ کی email add تو ہوگی ہے لیکن ابھی اگر آپ فیلال نیچے آئیں یا اپنے page کو refresh کریں تو یہ email add ہو چکی ہے get response کے اندر لیکن ابھی یہ unconfirmed ہے یعنی ہمیں اسے confirm کرنا ہے obviously ہمیں prove کرنا ہے کہ یہ واقعی email ہماری ہے تو get response والوں نے confirmation link send کیا ہے تو ہمیں اسے check کرنا ہے تو اس email کہ اپنے آپ mailbox کے اندر جائیں اور وہاں پہ آپ کو get response کی طرف سے ایک email آئی ہوگی وہ ہمیں open کرنی ہے تو اب ہم چلتے ہیں جی اپنے web mail کے اندر اور info at the rate navirassan.com جو ہم نے ابھی ابھی بنائی ہے اسی کے اندر آپ نے جانا ہے وہاں پہ آپ کو get response کی طرف سے mail آیا ہوگا تو یہاں پہ ہمیں get response کا mail آ چکا ہے تو ہم اسے open کرتے ہیں اور یہاں پہ confirmation link آپ کو دیکھ رہا ہوگا just click کریں confirm کے اوپر and بس اب آپ کی یہ جو email ہے وہ confirm ہو چکی ہے get response کے اندر اور یہاں پہ آپ کو دکھا رہا ہوگا اگر آپ اپنے domain کے اوپر click کریں تو آپ کو دکھائے گا یہ email آپ کی confirm ہے تو email confirm ہو چکی ہے اب اوپر دیکھیں تو آپ کو authenticate لکھا ہوا رہا ہے ہم نے اسے کرنا ہے authenticated یعنی کہ authenticate ہو جانا چاہیے تو اس پہ click کرتے ہیں اب یہ ایک اور record دکھا رہا ہے یعنی یہ چاہ رہا ہے کہ ہم اسے prove کریں کہ یہ domain بھی ہمارا ہے obviously یہ ہم نے ابھی تک prove نہیں کیا یہ prove تو کر دیا کہ email ہماری ہے domain prove کرنے کے لئے name chip میں آئے گا اسی domain کو آپ نے manage پہ click کرنا ہے تو ہمیں اسے prove کرنا ہے کہ یہ domain بھی ہمارا ہے تو ہم ایک record create کرنا پڑے گا advance dns کے اوپر click کریں گے اور یہاں پہ میں bold کو copy کروں گا کی تک آپ نے کرنا یہ یاد رکھیں آگے domain copy نہیں کرنی اسی کو copy کرنا یہاں پہ آنا ہے add record پہ click کرنا ہے اس بار آپ نے add کرنا ہے txt record یہاں پہ host کی جگہ آپ نے کیا ڈالنا ہے آپ نے یہاں پہ وہی جو وہاں سے copy کیا ہے وہ آپ نے host کی جگہ ڈال دیا یہاں پہ واپس آئیں گے get response میں یہ main content کو آپ نے copy کرنا ہے یہ value آپ نے copy کر لی واپس آئیں گے value کی جگہ اسے یہاں پہ paste کر دیں گے that's it اب ہم نے اسے یہ بھی tick پہ click کریں اب ہم نے اسے یہ بھی proof کر دیا کہ یہ domain ہماری ہے کیونکہ domain کے اندر dns settings کے اندر ہم نے یہ record create کر دیا that's it یہاں پہ واپس آئیں اور got it پہ click کریں اور اوپر دیکھیں authenticated آ چکا ہے that means کہ اب یہ جو domain ہے وہ بھی authenticate ہو چکی ہے اور get response اس کو پتا چل گیا کہ یہ email بھی ہماری ہے اور domain بھی ہمارا ہے اب get response کے اندر successfully ہماری یہ جو email ہے business email وہ add ہو چکی ہے اب next videos ہم اسی email سے اپنے users کو send کر پائیں گے تو اس طرح سے آپ اپنی business email set up کر سکتے ہیں اور next video میں ہم دیکھیں گے کہ آپ کیسے autoresponder set کر سکتے ہیں اسی email سے آپ کیسے اپنے subscribers کو emails بیج سکتے ہیں اور پھر آگے ہم move کریں گے google ads کی طرف اور باقی جو ہمارا process ابھی باقی ہے اس کو ہم دیکھیں گے میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ